السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت اچھی ریسی پی لے کے آئے ہیں سمپل ایگ فرائیڈ رائز ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اور انسٹینٹلی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہم آگے پروسیڈ کریں جی سب سے پہلے چھے انڈے ہیں اس میں ہم نے دھنیا ڈالا یہ قسم کی گانشنگ بھی اور ٹیسٹ بھی بڑا چاہتا ہے اس کو اچھے طریقے سے وسک کر لیں آپ یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے وسک کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو چکے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ہم تقریبا تین سے چار ٹیبل سپون یا آپ جتنا آپ کو چاہیے لائک آپ جتنا پسند اتنا آپ آئل جو ہے یوز کر لیں ویسے آئل جو ہے وہ کم ہی کھانا چاہیے تو اس وجہ سے ہم نے اس میں جتنا ضروری ہے وہ اتنا ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے سکرمبل اس کو کر لینا ہے اور یہ ہمارے اس وقت تیار ہو چکے اوکے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو چاپ کی ہوئے ہیں گارلک پیسٹ چاپ کر کے ہم اس کو پیسٹ بنا لیں گے یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اس کو ہم نے تقریباً تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جی صرف تین منٹ دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ہلکا سا فرائی ہوگا ہلکا سا کلر اس کا چینج ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کے بعد اس میں نیکسٹ انگریڈیڈیڈنج جو وہ ڈال لیں یہ دیکھیں جی اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور ہم نے یہ کیرٹ جو ہے وہ چاپ کی ہوئی تھی بریگ بریگ ہم نے یہ ڈال دی ایک ایک ادت ہے یہ اور اس کو بھی ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہی فرائی کرنے اور تیز آنچ پر یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے بعد سویا ساس دو ٹیبل سپون ہے وہ اس میں ڈالا ہے اب اس میں چلی ساس چلا جائے گا یہ دیکھیں جی یہ چلی ساس آگیا یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردس آئے گا اس کے بعد ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا نمک آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ نمک اس میں چلا گیا اس کے بعد اس میں آگئی کالی مرچ کا پاورڈر یہ دیکھیں جی یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے اس کے بعد وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہی ڈالنا ہے یہ تقریباً ہم پانچ بندوں کے لیے بنا رہے ہیں پانچ جو ہیں افراد اس کو ایزیلی کھا سکیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی زبردست یہ اس کا ٹیسٹ آنے والا ہے اس کے بعد اس میں بوائل کی ہوئے فلی بوائلڈ ہیں یہ رائس جو ہیں یہ دو کپ رائس ہیں ٹھیک ہے دو کپس ہم نے اس لیے لکھے ہیں کہ یہ آپ دو کپ بھگ ہو کے پھر اس کو بعد اس کو آپ پکا لیں اور اچھے طریقے سے بوائل کر لیں یہ فل ککڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو کپ کا جتنا بنتا ہے چاول یہ اتنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے یہ بیسیکلی یہ چائنیز طریقے سے ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں یہ دیکھیں جس کے بعد اس میں بیل پیپر چلی گئی شملا مرچ یہ تکریبن دو عدد ہیں چوبڈ ہیں اس کے بعد یہ اس میں بند گوبی جو ہے وہ چلی گئی یہ تکریبن چھوٹا سا آپ اس کا پیس لے سکتے ہیں اور اس کو چوب کر سکتے ہیں یہ اوستر ساوس ہے جی مارکٹ میں ایزی مل جاتا ہے تو ایک ٹیبل سپون اوستر ساوس اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ مکس ہوگا تقریباً اس کو ہم نے اب پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے بس یہ تیز آنچ پہ ہی پکانا ہے اور مسلسل اس کو حلائیں گے تو ہی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس کو مسلسل آپ نے حلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد ہم نے یہ اس میں فرائیڈ ایگز جو ہیں جو آرڈی ہم نے سکرامل کی ہوئے تھے وہ والے ایگز جو ہیں یہ اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو مکس کریں گے دو سے تین منٹ کے اندر اندر یہ اس کو ٹائم جو ہے اس کا ہو جائے گا کھانے کے لائک ہو جائے گے یہ بلکل یہ دیکھیں جی فرائیڈ یہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو آپ بھی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ میں کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ ضرور دیجئے گا تو آپ کے کومنٹ کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ